بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا وہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ایک شخص بلا عذر یعنی اسے کوئی بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا اس نے نماز تو کھڑے ہو کر شروع کی تھی لیکن پھر وہ نماز میں بیٹھ جاتا ہے بقایا نماز بیٹھ کر پوری کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں میرے محترم سامعین اس شرعی مسئلہ کا جواب خوب توجہ سے سمات فرما لے جئے جو مرد یا عورتیں بلا کسی معقول عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا کھڑے ہو کر شروع کرتے ہیں اور پھر درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں ان کی نماز بلکل نہیں ہوتی چونکہ فرض و واجب نمازوں میں قیام یعنی کھڑے ہو کر کی نماز پڑھنا مرد و عورتوں پر برابر فرض ہے قیام نماز میں میرے محترم سامعین فرض ہے لہذا جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کر شروع کرتا ہے اور پھر سستی اور لا پروہی کی وجہ سے جان بوجھ کر بقایا نماز بیٹھ کر پوری کرتا ہے تو ایسے شخص کی یا ایسے مرد و عورت کی نماز بلکل نہیں ہوتی کیونکہ وہ تارے کے فرض ہے اور جو شخص نماز میں فرض چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز بلکل نہیں ہوتی اللہ رب العزت عمل کرنے کی تفیق عطا فرمے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین